بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی کی برسی تو تھی تھی لیکن ایک اہم اعلان ہونا تھا بلاول بھٹو زرداری ہر جلسے میں اس سے پہلے فرماتے رہے کہ ستائیس دسمبر کو دمہ دم مستقل اندر ہوگا ستائیس دسمبر کو انتہائی اہم اعلان ہوگا لیکن اعلان تو ہم ڈھونٹے رہ گئے سوائے اس کے کہ لانگ مارچ کا اعلان ہوتا سوائے اس کے کہ یہ اعلان ہوتا کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے اس کے علاوہ کچھ نہ ہوا کیا پیپلز پارٹی کے پاس آپشنز کی کمی ہے یا اپنے پتے چھپائے بہنچی ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گے میرے ساتھ لاہو سٹوڈیوز میں موجود ہیں برگیڈیا ریٹائید سیدفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور صاحب سٹارٹنگ فرم یو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی ایک تو بادشاہات مغل ایمپرر وہ تمام باتیں کی نواز شریف صاحب کی حوالے سے لیکن ساتھ ہی اسی پارلیمنٹ کا حصہ بننے کی بات کی جو کہ آلڈریڈی وہ ان کے مطابق مغل بادشاہوں کے اندر ہے یا پیڈرل حکومت ان کی ہے کس طریقے سے مسئلہ چلے گا کیسے کوئی چینج لا پائیں گے اگر اسی سسٹم کا حصہ بنیں گے انیکہ کل تک اگر کسی کو یہ شک تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ بلاول بٹو زرداری صاحب کا کنٹرول ہو گیا ہے وہ پارٹی کو اپنی مرضی سے رن کریں گے جس طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو چار ہفتوں میں لاہور میں انہوں نے سٹیک کیا کافی آسینیں چڑھا کے وہ تقریریں بھیگی کافی زور و شور سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ پارٹی میں آپ کا رول کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اب چیرمین ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور میں اب پارٹی چلاؤں گا کل زرداری صاحب نے پہلے آئے انہوں نے تقریر بھی پہلے انہوں نے خودی کی اور جس طرح انہوں نے تقریر کی اسے بھی صاف ظاہر ہو گیا کہ پارٹی اب انہی کا کنٹرول ہے اور وہ ہی چلائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک میری رات کو کچھ لوگوں سے بات کی اسپیشلی جو پنجاب کے لوگ ہیں جو انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹر کمیٹی کی میٹنگ رات کو لیٹ نائٹ اٹینڈ کی اور ساتھ نے خیبر پکتون ہا کے وہ بڑے مایوس ہیں یہ جو کل تقریر ہوئی ہے اور اس کے بعد رات کو جو میٹنگ ہوئی ہے زرداری صاحب کا واپس پارلیمنٹ میں آنے کا جو مقصد ہے وہ تھوڑا سا ٹائمنگ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ناظرین کو یہ دیکھنا ہے کہ مارچ ابھی الیکشن اگر یہ زمینی انتحاب ہوتے ہیں دو مہینے لگیں گے ان کو پارلیمنٹ میں آتے آتے ساٹھ دن کا وقت چاہیے ہوتا ہے قانون کے مطابق ایک سیٹ اگر حالی ہوتی ہے تو اس پر الیکشن ہونے کے لیے مارچ میں آئیں گے اس کے بعد کموں بیش ایک سال رہ جائے گا اگلے الیکشن میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک بات کی جاری تھی کہ شاید وہ بلاول صاحب یاد ہوگا انہوں نے وان کیا تھا کہ میں ستائیس دسمبر کو اعلان کر دوں گا کہ ہم اس کے بعد اسی سٹیٹس کو کا حصہ بنے جا رہی ہے اسی نظام کا حصہ بنے جا رہی ہے جو کہ نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب ان کو ویلکم کیا تھا اور کل کے سارے ایونٹ کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے آ رہے ہیں نہ کہ ان کی حکومت کو کس طرح کی ٹھوکر مارے ایک اور چیز جو قابل ذکر ہے رات سی سی نے یہ ڈسیئن کیا کہ ہم چوری نصار کا استیفہ مانگیں گے ان کو تھوڑا اکل ہونی چاہیے اگر انہوں نے کانسٹیٹوشن پڑھا کہ آرٹیکل نائنٹی اور نائنٹی ون کے مطابق جو کانسٹیٹوشن کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے کیابنٹ کی اگر کسی موقع پہ چوری نصار فیل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے پوری کی پوری کیابنٹ فیل ہوئی ہے اس میں خالی چوری نصار فیل نہیں ہوئے اس کے پیچھے یاد ہوگا پہلے میں بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا چوری نصار کچھ سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے اگر فرض کریں کل نیکسٹ ویک نیکس منت جو پنامہ ہیرنگ چل لی ہے اس میں پرائیم منسل صاحب کسی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں کچھ جو مبسرین کا قانونی مبسرین کا خیال ہے ایک ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا ایویڈنس اتنا زیادہ ہے تو بعد میں ایک ہی جو زیادہ کہہ کہتے ہیں قابل ذکر کینی ڈیٹ رہ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ چوری نصار ہیں تو اس سے پیپلز پارٹی ٹارگٹ کرے گی چوری نصار کو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر کیا ہوگا کہ تھوڑی پیپلز پارٹی اپنا سوڑا سا ریوٹرلائز کرے گی جو پی ٹی آئی نے وہ کیپچر کی ہوئی ہے اسپیس اس کو ڈنٹ ڈالیں گے تو وہی ان کا جو آپس میں جو نیکسز ابھی سامنے نظر آ رہے ہیں نا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا وہ میرے خیال میں بلکل کھل کے کل کے جلسے کے بعد سامنے آئے گا اور کوئی نئی چیز نہیں ہے اسٹیٹس کو ہے اور میرے خیال میں کچھ لوگوں کو اگر امید تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بلاول بٹو صاحب ینگ ہیں باہر کے پڑے ہوئے ہیں وہ آ کے پارٹی کو کچھ نئی جہد دیں گے ان کو نئی سمت دیں گے وہ تو بالکل ختم ہو گیا اور آنے والے دنوں میں دیکھئے گا کہ پنجاب کے کچھ لوگ ان کے ڈسٹنس بھی کریں گے ہو سکتا ہے دوسری پارٹیز جائن کریں اور وہ نیکسٹ الیکشن بھی شاید ان کے ٹکٹ پر نہیں لڑیں یہی کچھ لوگوں سے بات ہوئی آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا چیز یعنی غزنفر صاحب میسا کے جو مہوریت انٹیکٹ ہے دمہ دم مسکل اندر نہیں ہونے والا وہی جو سندھ حکومت میں معاملات چل رہے ہیں کہ بلاول بٹو زرداری مراد علی شاہ صاحب کچھ چاہتے ہیں لیکن زرداری صاحب جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے وہی پارٹی میں بھی ہونے والا ہے وہی سیاست میں بھی ہونے والا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو آئی سے ہم نے جو پہلے ڈسکس کیا تھا تو یہ کہا دیا تھا کہ کچھ نہیں ہونا اس سے پہلے بلاول بٹو نے زرداری نے ٹارگیٹ دی دو مہینے گزار دیئے اب انہوں نے آ کے بجائے ایسی ہے کہ آپ ان چیزوں کو جو اپنے بنیادی ایشو بنائے ہیں جس کے اوپر آپ اپنی کیمپینڈ ڈیویلپ کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کو پیغامات بھیج رہے ہیں جو ایک عوام کو ایک آپ پرسپشن دے رہے ہیں اس کے اوپر کوئی آگے آپ چیز کو لے کے چلے اور اس کے اوپر ایمفیسائز کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ گارمنٹ کے اندر پر خامی آئے ہیں اور ان خامیوں کو آپ نے ایکسپلائی کرنا ہے اس کے بجائے انہوں نے ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا اور وہ ٹرک کی بتی ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا وہ بلاول الیکشن بھئی تو آپ الیکشن لڑ کے کیا کر لیں گے ٹین پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ کر لیں گے نائنٹی پرسنٹ سے ہندر پرسنٹ کر لیں گے فائدہ کیا ہے آپ کے الیکشن لڑ کے اسمبلی میں آنے کا اس سے پہلے پریزیڈنسی کا کوئی فائدہ ہوا ہے تو بات ہے یہ جو میں نے آپ سے پہلے ارس کیا تھا کہ پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ بھٹو اور بے نظیر بھٹو جو اتنے بڑے لیڈرز تھے اس علاقے کے اس خطے کے میں کہوں گا نہ صرف پاکستان کے بلکہ ان کی انٹیلیجنس جو تھی وہ خطے پہ مرسل تھی یعنی آج جو یو اے ای بنائے نا یہ بنیادی طور پہ پرائیم ایسٹر جو بھٹو کی سجیشنز تھی ان کے رولرز کو کہ آپ اس طرح کمپروم آپ اس طرح کوریبوریٹ کریں تو یو بی ایوی بل ایکنومک پار وہ ہے اس کے ان کی یہ لاش کو ان کے یہ نام کو لے کے چل رہے ہیں اب اگر ان کی منٹل کو آپ کالیفیکیشن دے کے فیزیکل کالیفیکیشن دے کے یہ تو کالیفائی نہیں کرتے کسی چیز کو آگے لے کے چلے اس نام کو ابھی کل بھی جو کچھ ہوا وہ کسی الگ جلسے پہ ہوا وہ کہاں پہ ہوا آپ ایک برسی منا رہے ہیں اس برسی کے اوپر بجائے اس سے آپ کمیٹمنٹ کریں چیزوں کے ساتھ اور یہ انشور کریں کہ جو گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے نیا اعلان کر دیا کہ جی میں اسمبلی میں آنے سے پروڈکٹ کیا مجھے گی جو ابھی تک جو پروڈکٹ ہے کہ وہ ڈیلیور ہو گئی ہے ابھی تک جو آپ نے کہا تھا تو یہ جو ریٹارکس ہے نا پوری پیپل پارٹی کی ریٹارکس ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ شروع ہوتے ہیں پرائیم میسٹر بلٹو سے ان کو ان کی چیزیں لے کے آتے ہیں بے نظیر کی سٹرگل کو لے کے آتے ہیں اس تمام کے درمیان اپنی جو کریکٹر اپنی جو فیلنگز ہیں نا اپنی جو پلٹیل فیلنگز ہیں اس کو دبا دیتے ہیں ایک بات تو یہ ہے تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے سمبلی میں بھی آ کے کچھ نہیں کرنا یہ تو کہتے ہیں پارلیمنٹرین بننے کا ایکسپیرمنٹ کامیاب نہیں رہا تھا یہ کیسے کامیاب ہوگا یہ کوئی ڈیلیور نہیں کرتا پارلیمنٹرین کچھ بھی بن جائے وہی سوال کریں میرا سوال اب ایک چیز میں کہوں گا خاور ایک سیکنڈ ایک چیز میں کہوں گا آپ نے کہا خاور نے جو بات کی ہے کہ یہاں سے لوگ نکل کے دوسری پارٹیز میں چلے جائیں گے وہ نہیں جائیں گے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے یہ میرے چیز ہے کیونکہ میں نے خاور کہہ رہے ہیں کسی سے بات ہوئی ہوگی یا کوئی ریزرویشنز آئی ہوگی لیکن پیپلز پارٹیز کا جو کلچر اندر موجود ہے اس کے اندر وہ پیپلز پارٹیز سے باہر نکلنی جاتے ہیں تو آپ شہر کو باہر لے گیا تھا آج تک وہ دو میمبرز کا جو ہے وہ ایک لیڈر ہے اچھا وہ نائی مولاق صاحب کی ایک ویڈیو کی ریلیگ ہوئی ہے اچھا برگیر صاحب دیکھئے پنجاب کے اندر اگر سیاست کرنی ہیں تو یاد ہوگا کہ پنجاب کے اندر جب یہ استحارات بھی لگتے ہیں زمنی انتحابات میں بھی جو استحار لگے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹس کی طرح سے تو اس کے اوپر زرداری صاحب کی تصویر وہ نہیں لگاتے تھے پنجاب کے اندر جس طرح آپ نے کہا مسٹر ٹین پرسن یا مس گووننس زرداری صاحب کی دوسری شکل جو ہے وہ مس گووننس ہے کرپشن ہے اور وہ جو پنجاب کے اندر جو حالات ہوئے دوہزار سات سے لے کے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ دکھ جس طرح انہوں نے گورنمنٹ کا بڑا گھرک کیا فیڈر لیول پہ تو یہاں پہ تو لوگ بالکل ایک سیپٹ کرنے کے لیے تیار اسی لیے جو پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی تک ہمیں بلاول بھٹو چاہیے اسی لیے زرداری صاحب جب لندن وہاں پہ دبائی بیٹھے ہوئے تھے لندن تھے تو وہ بلاول کو یہاں پہ لے کے آئے بلاول کی مجودگی میں انہوں لوگوں کو کٹھا کیا انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارا نیا لیڈر ہے اب ہمارا ایک نوجوان لیڈر ہے ہم نے پرانی سیاست بھول دی پرانی سیاست کو چھوڑ دیا ہے نہیں میں وہی سر آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں تو آپ ان کو کوئی نہ کوئی دسنیاں لینا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی مجودگی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا کسی طرح کا کوئی مستبل لیکن خواہر میں آپ سے بات کر رہا ہوں جب اپنا پریزنٹ مشرف آئے تھے اس وقت بہت بڑا پولیٹیکل ویکیوم تھا اور وہ پولیٹیکل ویکیوم اتنا بڑا تھا کہ وہاں پہ اپرچونسٹ جو ہے نا یا لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے لیکن اس پولیٹیکل ویکیوم کے اندر جو میں آپ کو اپنی ذاتی تجربے کی بات بتا رہا ہوں اس پولیٹیکل ویکیوم کے اندر اگر کوئی چھوٹنے کے لیے یا نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ لوگ تھے جو پنجاب میں جو اپنا پیپلز پارٹی برگریہ صاحب یاد ہوگا بارہ پنجرہ دوکو ان کے جانبات ہمارے پیٹریوٹس بنے وہ گروپ ٹھول کے چلا پنجاب کے اندر صرف ایک تھا شام محمود قریشی جنہوں نے الیکشن لڑا تھا ملتان سے لیکن انہوں نے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی جو سیٹ ان کا اگریمنٹ یہ تھا ہمارے ساتھ کے لیے آپ سیٹ پیپلز پارٹی کی رکھیں گے لیکن آپ جو ہے وہ بیر کا نازم کا الیکشن لڑ لے گے تو میرا کہنے کا مطلب میں جو آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے لیکن میں جس سیٹ پر انفرائیس کروں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سار اس ٹائم بھی لوگ لوگ ٹوٹے دیں موقع پرستی کی جو سیاست ہے اس میں بھٹو کا نام لے گے اب موقع پرستی کی بات کریں ایک موقع پیپلز پارٹی نے اور اور وہ ہے بلدیا فیکٹری کا سانہ کیا بلدیا فیکٹری کے سانہے کے حوالے سے جی آئی ٹیز بنی جی آئی ٹیز کا کیا ہوا اس کے بعد پھر ملزم پگڑ کر لائے گئے اعتراف جرم ہوا اب تک کیا ہوا لیکن ایک چیز ضرور ہو رہی ہے اس حوالے سے وہ ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا پیپلز پارٹی کے پاس ایک جواز آ گیا کہ ایم کیو ایم کے خلاف اس کو استعمال کیا جا سکے خابر صاحب اس سے زیادہ اس کا کچھ ہونے والا ہے انیکہ کل پریس کانفرنس ہوئی ہے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے پاکستان میں ایم کیا ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس کی بلکل فری این فیئر انمیسٹیکیشن ہونی چاہیے جو نئی جی آئی ٹی بنی ہیں بجائے اس کے وہ ہمارے لیڈران کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس کی ایک انمیسٹیکیشن کریں اور جو بھی تحقیق کو اس کو سامنے لے گیا ہے اب ایشو یہ چل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے اندر آپ بلدیا فیکٹری کے سارے ایشو کو اب ساری پولٹیکن کے لیے استعمال کر رہے ہیں ایشو کیا اس کو استعمال کس طرح یہ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ کراچی کے اندر مقامی حکومتیں بن گئی ہیں وہاں پہ ایم کی ایم کا میر بیٹھا ہوا ہے جو ہی وہ پاورز مانگیں گے جو ہی وہ سڑکوں پہ آئیں گے کہ ہمیں اختیارات دیں ہمیں مالی اختیارات دیں ہمیں انتظامی اختیارات دیں تو یہ جو بلدیا فیکٹری کا جو رپورٹس آئی ہوئے ہیں ان کے پاس یہ پہلکل زبردست ٹول پڑھا ہو ان کے ہاتھ میں اسٹم پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تو وہ جب پاورز مانگیں گے تو یہ ان کو سکویز کرنے کے لیے وہ لے آئیں گے کبھی ان کا رف صدیقی صاحب کا نام لے آئیں گے کبھی ڈاکٹر فاروق صاحب کا کسی ذکر میں نام آجے گا کبھی جو میر صاحب بیٹھے ہیں ڈاکٹر یہ وسیم اقتر صاحب ان کا نام آجے گا تو یہ بلدیا فیکٹری کا جو انمیسٹیگیشن ہے یہ کسی لوجیکل کنکلوجن کی طرف نہیں جائیں گی یہ صرف سیاست کے طور پر استعمال ہوتی رہیں گی بدقسمت اس ملک کی اور اس ملک کے عوام کی یہ ہے کہ دو سو پچاس لوگ زندہ جل گئے سب کے سامنے جلے اور کسی بھی محضب معاشرے کے اندر یا کسی ایسی جمہوریت کے اندر ایسا ایسی بڑا واقعہ ہو جائے کہ جس کے اب کیا دوننا گیا ہے لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں جو اس میں انوال تھے انہوں نے ایڈمیشن کر لیا ہے کہ ہاں یہ ہم نے کیا تھا ہم نے فلان فلان کے کہنے پہ کیا تھا لیکن وہی بات ہے جی ایٹی کے اوپر اس سے پہلے پانچ جی ایٹیز بن چکی ہیں اب یہ چھٹی جی ایٹی ہے اس کا بھی دیکھنا یہ ہے کہ اس کیا ریکمنڈیشن آتی ہیں کیا وہ پبلک ہوں گی کیا ان پہ عمل ہوگا کیا سندھ گورنمنٹ اس کو جو ایویڈنس اس کے پاس ہے اس کو بیس بنا کے پراسیکیوشن کریں گے جا کے کورٹ کے اندر یہ ثابت کریں گے یہ لوگ انوال تھے یہ نہیں کریں گے اور یہ جو باقی چودہ پندرہ مہینے رہ گئے ان کی گورنمنٹ میں وہ بھی استعمال کریں گے کہ ایمکیم سائیڈ لائن پہ رہے ایمکیم ان سے کچھ مانگے نہیں سپیشلی جو کراچی کے اندر حکوم ہوتا ہے وہی جو ایک طرح کی سندھ کی سیاست چلتی آ رہی ہے موقع پرستی اور وہ تمام چیزیں لیکن غزنفر صاحب اگر بلدیا کی بات کی جائے تو لاشوں کی سیاست ہمارے یہاں کوئی پرانی بہت پرانی ہے یہاں کوئی نئی نہیں ہے ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے لیکن ایک ایسے طبقے کی لاشوں پر سیاست کرنا جو کہ پہلے ہی لاچار ہے پہلے ہی مجبور ہے اتنے سال انتظار کرانے کے بعد بھی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں کرنا اصل میں تحنیقہ اس کا احساس جو ہے میں پھر آپ سے بارہا میرات کیسز یہ ہوتا ہے اس کا احساس عوام کو بھی ہونا چاہیے عوام کو بھی یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کہاں کہاں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ نے ابھی دیکھا اپنا کوریا میں کیا ہوا ہے کہ آپ نے وہاں پہ پرائمیسٹر کو وہاں پہ ہٹانا تھا ایک لیڈر کو ہٹانا تھا لوگ سارا دن کام کرتے تھے شام کو واقع جمع ہو جاتے تھے ایک جگہ پہ اور اس کے علاوہ احتجاج کرنا شروع کر دیتے تھے یہ ہوتی ہے ریزیلینٹ قومیں یہ ہوتی ہے لائف قومیں ہمارے ہاں دو سو پچاس لوگ دو سو پچاس کو کبھت کم چار سے بھی پانچ سے بھی ملٹی پلائی کریں تو کتنے سارے نفوذ بنتے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے اور تباہ و برباد کرنے والی وہ پارٹی ہے جو اپنے آپ کو کلیم کرتی تھی کہ ہم کراچی کے سیویر ہیں ابھی آج بھی اس کے جو ایمین ایز ایم پی ایز جو ہیں ایمین ایز بیٹے کہہ رہے تھے نہیں دی ہم نے تو بہت زیادہ کام کیا تو جہاں تک اس بلدیا فیکٹری کا تعلق ہے اس کے اوپر تو میرا خیال جتنے اس زمانے میں وہاں کے ایمین ایز یا لوکل ایم پی ایز ہیں ان سب کو سیک کر دینا چاہیے ان سب کو بغیر انورسٹیگیشن کے سزائے دینی چاہیے اور جہاں آپ نام لیتے ہیں یہ جو آپ کو فاروق سبتار صاحب اتنے لمبے لمبے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ پتہ نہیں کانسٹیچوشن کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہیں وہ پتہ نہیں کسی اور چیز میں آپ کو جا رہے ہوتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور ہمارے ہاں گورنمنٹ کا اٹیچوٹ تو آپ نے دیکھا آپ کو یاد ہے اگر آپ تھوڑا سا کراچی میں پیچھے جائیں کہ کسی پولیس آفسر کے بچے نے لڑکے نے بندوں کو مرڈر کر دیا تھا کیا ہوا تھا یہاں پنجاب میں ایک دن جاڑے مرڈر ہو گیا وہ صدیق کانجو کا بھانجا تھا اس کا کیا ریزلٹنٹلی کیا ہوا کہ کورٹ نے کہا ان کی ماں کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے تو بچے کی ماں نے کہا کہ نہیں مجھے رہنے دیں مجھے نہیں آپ سے چاہیے تو یہ ہے پاکستان کا کلچر اور یہ کلچر نہیں یہ صرف آپ کا پولیٹیکل کلچر نہیں ہے یہ آپ کا ایڈمیسٹیٹیو کلچر ہے اور یہی آپ کے انصاف کا کلچر ہے تو جب آپ کے انصاف کا کلچر بھی ایسا ہوگا آپ کا ایڈمیسٹیٹیو کلچر بھی ایسا ہوگا اور پولٹیکل کلچر میں جو گند ہے وہ تو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مکومت اخلاف تحریک چلانی ہے اس کے بعد اگلے دن آپ پھر جاتے ہیں اس جھوٹ کا کوئی آپ سے جواب لینے والا نہیں وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں وہ صرف انڈویجولز کے لیے تعلیم لگا رہے ہیں بات یہ جب تک آپ فیملی پولیٹک سے نہیں لکھ لیں گے جب تک لوگوں کی ریالائزیشن ہی نہیں بڑی دکھ کا بات ہے لوگوں کی ریالائزیشن تب آئے گی جب ان کو تربیت کا تعلیم دی جائے گی بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ پڑا لکھا پنجاب پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب لیکن ایسا کچھ سامنے نظر نہیں آتا ہے اس لیے کیونکہ دانش سکول بنتے ہیں وہ کچھ کافی زیادہ فلاپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر گورنمنٹ سکول کے اوپر کمرے تو بنا دیے جاتے ہیں لیکن اسادزہ اور وہاں کے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دہان نہیں دیا جاتا ہے ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے قبرستانوں میں بھی اب سکول لگنے لگے ہیں خاور صاحب مطلب حد یہ ہو گئی کہ کمرے چھوڑیے کلاسیں چھوڑیے قبرستانوں تک بات آگئی انیگا یہ سٹوڑی اگر آپ دیکھیں اس میں انیس سو پانچ کے اندر یہ ایک سکول بنا پرائیمری ترٹا کلیل ٹیکسلا یہ بلکل ہمارے اسلامباد کے قریب ایک کانسیچونسی ہے وہاں پہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ انیس سو پانچ میں وہ شروع ہوتا ہے پرائیمری سکول تو اس کی جب میڈل جب وہ بنتا ہے وہ نائنٹین ایٹی سیون میں بنتا ہے اور اس کے بعد یہ دوہزار ساتھ میں اس کو بنا دیا جاتا ہے ہائی سکول اب سٹوری کے مطابق اب یہ ساری تصاویر بھی ہمارے پروڈیوسرز آپ دکھا رہے ہیں اس میں کہا ہے کہ وہاں پہ قبرستان ہے وہاں پہ ان کے پاس کمرے نہیں ہیں وہاں پہ ان کے پاس لہٹرین نہیں ہے وہاں پہ ان کے پراپر فرنیچر نہیں ہے وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ مسنگ ہیں سات آٹھ سوز بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں اب کوئی سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چودی انظار صاحب کا حلقہ ہے اس سے پہلے یاد ہوگا پاکستان پی ایمل کیو کی گورنمنٹ تھی اس مانے میں چودی سرور خان صاحب یہاں سے تھے ان کے چھوٹے بھائی ان کی انتقال ہو گیا کچھ عرصہ پہلے ابھی وہ ایم پی اے تھے یہ ان کا حلقہ ہے سلام آباد سے میرے خیال میں آدھے گھنڈے کی ڈرائی پہ ہے اب یہ پنجاب کی زمہ داری تو ہے ہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی پی ایمل یہاں پہ ہے اور چودی انصار صاحب آپ کو پتا ہے اس ٹائم موسٹ پاورفل فیڈرل منسٹر ہے یہ ان کی نظر کرم بھی وہاں پہ پڑھنی چاہی تھی اب سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے ہمیں ہر روز ہمیں ایک لیکچر دیا جاتا ہے کہ ہم اس ملک کے لئے یہ کر رہے ہیں ہم اس ملک کی دیولممنٹ کے لئے یہ کر رہے ہیں ہم اس ملک کے جو آنے والی نسلوں ہیں ان کے لئے یہ کر رہے ہیں یہ بالکل آپ کے سامنے ہے سوال یہ جو تصویریں دکھا رہے ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب یہ خود ان اٹسل پہ سوال پیدا پوچھ رہے ہیں ان سے یہ سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں چیف منسٹر خادمیالہ پنجاب میں بتائیں کہ ہمارا کیا قصور ہے آپ نے لہور میں تو میٹو بھی بنا دیا آپ نے لہور کے اندر رنگ روڈ بھی بنا دیا آپ نے لہور میں ایک گریٹر وہ جو نیا پارک وہ بھی آپ نے بنا دیا تو خدارہ آپ ادھر بھی تھوڑی نظر کرم کر لیں دانے سکول میں آپ نے بہت پیسے لگا دیا تو ان لوگوں کو بھی جو چلڈرن آف دا لیسر گارڈ ہیں ان کا بھی تھوڑا سا رائٹ ہے لہور کے حکمرانوں پہ کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں تھوڑا سا ادھر بھی ٹرانسفر کر دیں کچھ ان لوگوں کا بھی خیال کریں ان کا بھی ان کا بھی مستقبل ہے وہ جہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے بچوں نے بھی زندگییں گزارنی ہیں ان کو بھی تعلیم چاہیے لیکن وہی ہے نا کہ بس ان کی تقریریں سن لیں اور ان کے بڑے بڑے جو بلندوباغ دعوے سنیں الیکشن کے وقت ابھی بھی اور دیکھئے گا جب اگلے الیکشن سے جانے سے پہلے بھی یہی یہ کہیں گے کہ ہم نے دیکھیں اپنے ملک کے حالات کتنے زبردست کر دیے لیکن آن گر زمینی حقائق تو یہ بھی ہے ابھی بارشوں کے موسم میں غزنفر صاحب ہم نے دیکھا تھا کہ بچے کیچڑ میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے اسلام آباد میں مریم نواز صاحبہ نئی نئی نرسریز کی بات کر رہی ہے پینٹیڈ وڑی پیاری پیاری تصویریں آ رہی ہیں ان کی نواز شریف صاحب کو وہ نرسریز دکھاتے ہوئے کیا صرف اسلام آباد لاہور ہی پنجاب کا حصہ ہے یا رابلپنڈی پنجاب کا حصہ ہے باقی کوئی علاقہ نہیں ہے جس کی طرف ان کی نظرے کر مرمی چاہیے یہ میرا علاقہ ہے میرا گھر ہے باک ایڈ میں اور باک ایڈ میں جو ایڈکیشن کی فیسیلیٹیز ہیں وہاں پہ تعلیم کا ریٹ ہے وہ 99% ہے لیکن وہ اس لیے ہے کہ پیو ایف کی ایک ایڈنسریشن ہے پاکتان آرنس فیکٹیز کی ایڈنسریشن ہے اور وہ تعلیم کی فیسیلیٹیز جو ہے بیاند کی پروائیڈ کرتے ہیں اب وہاں سے ٹوٹرل یہ جگہ جو ہے جی تی روڈ سے اور تیکسلا سے تین اور ایک چار کلومیٹر دور ہے جس علاق تک آپ ذکر کرنی ہیں اور میں اس علاقے پہ بہت جاتا رہوں اب بات ہی ہے کہ یہ یا تو فار فلنگ ایڈیا ہوتا بہت دور ہوتا تو ہم کہتے چلے اپروچ نہیں ہے گورمنٹ کی یا بہت ایسا اپنا ڈیولپل ایڈیا نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہے یہ بہت ڈیولپل راکا ہے ایک طرف اس کے خانپور آتا ہے کی اوف آتی ہے پھر ایچ ایم سی آتی ہے ایوی میکینیکل کامر یہ سراؤنڈڈ ہے بہت بڑی بڑی اسٹلیشن کے س اور یہاں پہ اس قسم کا اسکول یہ آج سے نہیں رن کر رہا اس علاقے میں جائیں گے تو یہاں سے خانپور اور اس کے سراؤنڈن میں جائیں گے اس سے اوپر آپ ہریپور روڈ پہ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے اسکول لندر آئیں گے تو ایک کو آپ نے ریکیپشن اٹھائی ہے نا وہاں پہ بہت سارے پرائیمری اسکول اور بریس اسکول جو ہیں یہ اوپن میں چل رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر تو تمام کی طور چودینی جیسے ہاور نے کہا ہے چودینی سار کا علقہ ہے اور چودینی سار یہا یہاں سے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں یعنی یہاں پہ آپ نے ترنول کے اوپر آپ جائیں نا تو وہاں پہ پاکستان کی سب سے زیادہ ٹرانسپورٹیشن جو آپ کی ہوتی رہا فتح جنگ سے اور جیٹی روڈ کے اوپر لیکن آپ نے لاہور کے اندر بہت سارے بریجز بنا لی ہے پورے لاہور بے گریٹر پاک بنا لی ہے اسلامباد بے آپ نے الائنڈ روڈز کر لی وہاں پہ چودینی سار صاحب ابھی تک اوور ایڈ نہیں بنا سکے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بنیادی ضرورت ہے اوور ایڈ کی جہاں پہ بنیادی آپ کو آپ کی لاہور کی انٹرنس پہ چلے جائے نا آپ نے ووٹر ویسے تو بنا لی کیونکہ آپ خود موٹر ویسے جاتے ہیں لیکن لاہور کی جو انٹرنس ہے جہاں پہ آپ کا وہ ٹال ہے اس کو آپ نہیں بنا سکے وہاں پہ ٹریک بری طرح پھکی ہوتی ہے کہ لوگ چھے چھے گھنٹے لیٹر چلی ہے تو بات ہے یہ جو پراریٹیز ہے نا پراریٹیز ہے کہ ایڈکیشن کو بجٹ نہ دو تعلیم کو ب دیکھ لیں آپ پنجاب کے اسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں تو یہ پراریٹی جو ہے نا یہی پاکستان کو تباہ کر رہی ہے میں آپ کی افتال ہوں ٹھیک ہے چلی یہ پراریٹیز ہوں نا ہم اکثر بات کرتے ہیں لیکن ابھی مجھے جانا ہے بریک کی طرف بریک کی بات شوک کو کنٹینیو کریں گے پراریٹیز تو میسٹ اپ ہیں ہی لیکن ہماری پراریٹی یہ ہے کہ آپ کو باخبر رکھا جائے بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے شوک ناظرین اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منسٹری کی طرف سے کوئی ڈائریکٹیو دیے جاتے ہیں لیکن اگلا ادارہ جو کہ منسٹری کے انڈر ہوتا ہے وہ اس کو فالو نہیں کرتا کچھ ایسا ہی تناؤ خورم دستغیر صاحب اور نائی سی ایل کے سی ای او میں جاری ہے اس وقت اور یہ تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہا یہ گیا ہے کہ میس سٹیٹمنٹ کی گئی نائی سی ایل کے سی ای او کی جانب سے اور اس کے علاوہ جو ڈائریکٹیوز منسٹری نے جاری کیے وہ ڈائریکٹیوز نہیں مانے گئے خورم دستغیر صاحب میں اور سی ای او میں جو تناؤ ہے خوابر صاحب کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ تھنڈا ہوگا معاملہ یا معاملہ آگے بڑھتا جائے گا انیکہ یہ تناؤ ٹھنڈا ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے اور پچھلے ہفتے وہاں پہ منسٹری کے اندر انجین خورم دستغیر صاحب اور جو کیپٹن جمیل ہیں سی ای او ہے نائی سی ایل کے ان کے درمیان اچھی خاصی جو ہے نا وہ شاؤٹنگ میچ ہوا کہ منسٹر صاحب کافی ڈانٹا ہونے کیپٹن صاحب کو کہ آپ نائی سی ایل کے معاملات اچھے طریقے سے نہیں جلا رہے ہیں اور ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں نائب کے اندر ہے ایف آئی اے کے اندر اور کچھ اس طرح کی کمپلینٹس جو سی ای او کے گینسٹ آئی ہیں ان پہ بھی بات ہوئی رات میں نے کچھ لوگوں سے بات کیا نا اسی ایل کے کہ اصل معاملات کیا ہیں ایک سائیڈ کا یہ کہنا ہے کہ جی اب منسٹر صاحب ہیں وہ سی ای او کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں ان کی جگہ کو اپنی مرضی کا بندہ لانا چاہ رہے ہیں لہذا وہ گرونٹ تیار کر رہے ہیں لہذا ان کو رموو کیا جا سکے کچھ لوگوں کا دوسری سائیڈ کے لوگوں کا یہ ایک سائیڈ کا یہ خیال ہے کہ نہیں سی او صاحب اچھی طرح کے طریقے سے وہ جو کی وہ پروفارمنس انڈیکیٹرز ہیں ان آئی سی ایل کے وہ نہیں ٹھیک چل رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے حکومت کے دوران ان آئی سی ایل کے کرپشن کے کیسز کافی زیادہ تھے وہ مرہوم مکدوم امین فہین صاحب اس میں یاد ہوگا کہ ان کے کون سے کوئی پیسے جی جی وہاں سے پیسے نکل آئے تھے کراچی کے اندر کرنگی میں کچھ دس سکر کا ایک پلاٹ فیدہ گیا تھا بہت ہی یہ انفلیٹڈ امونٹ کے اوپر وہ کیس سارے چل رہے ہیں تو منصص صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی جو پیروی ہے نیاب میں یہ ایف آئی اے کے اندر وہ نہیں ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں دوسرا ایک اور الزام بھی جو ہے وہ سی ای او پی آ لگ رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کچھ برتییں کی ہیں پچھلے کچھ عرصے کے دوران وہ اپنے میریٹ کی وائلویشن میں کی ہیں تو معاملات خراب سے خراب اتر ہوتے جا رہے ہیں میٹنگ ہوئی ان کی جو دو چار دن پہلے اس میں ان کا اپس میں جو اس طرح کے لیول کا آرگومنٹ ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوریڈور تک آوازیں آئیں کہ ڈانٹینڈ اپنے کی منصص صاحب نے جو سارے معاملات چلا ایشو یہی ہے کہ اس لیول کے آپ نے جو گورننس کے افیرز ہیں وہ بھی اگر آپ نے پرسنل ویمز اور ویشنز پہ چلانے ہیں ہر گورننس کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ ٹھیک اگر منصص صاحب کو ان کی پروفارمنس اچھی نہیں لگ رہی تو آپ پراپر طریقے اس ان کو چارڈ شیٹ کریں لکھیں ان کو لکھ کے آپ نے پرائیمنصص صاحب کو بجواہ دے کہ یہ ٹھیک کام نہیں کریں یا اور آپ کے پاس کوئی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ ان کو چارڈ شیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ لڑائی جگڑے شروع ہوگا اس طرح کرنا ہے اور یہ دیکھئے کہ آنے والے دنوں میں جب سے یہ ریگولریٹی بارڈیز انڈر آئی ہیں منسٹر صاحب آن کے اندر وہ جو ریگولریٹی بارڈیز کے جو عہدہ دران ہیں اب ان کو بھی بلایا جا رہا ہے منسٹر صاحب آن بلا رہے ہیں اور ان سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کے سارے معاملات چلا رہے تھے اور ان کو انڈریکٹی وارننگز دی جا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ نے صرف ہمارے احکامات مانگنے ہیں تو یہ سارے معاملات چلیں گی اسی روش میں یعنی کوئی ادارہ اگر منسٹری کے اندر ہو تو اس کے لیے آزا پڑ جائے گا یا پھر یہ بھی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے منسٹری کے اندر ہونا بہتر ہے غزنفر صاحب اس میں آپ کی کیا ٹیک ہوگی اس نے دو چیزیں تھی صاحب کو خاور نے بتا دی ہے اور این ای سی ال بڑا بدقسمت ادارہ ہے اس لیے کہ اس کے اندر جو کرپشن کے کیسی چلتے رہے ہیں جس طرح اس کو مسٹریلائز کیا گیا ہے یہ اتنا احمدارہ ہے جو اپنا انشورنس کے صاحب سے اور باقی چیزوں سے بہت ساری چیزوں کو بہت سارے ڈپارٹمنٹ کو بہت سارے ارگنزیشن کو بینفٹ کرتا ہے انڈویجوز کو بینفٹ کرتا ہے لیکن جب آپ انڈویجوز کی جو پیسے جب ہوئے ہیں ان کو ذاتی استعمال کے لیے خلط کرنا شروع کر دے تو اس میں دیکھئے نا جیسے امین فہیم کا ذکر گیا گیا اللہ انہیں جنل تصیب کرے لیکن جو کچھ ہوا تھا اس زمانے میں اور جس طرح اس کی ہیڈ کو لگایا گیا تھا اور جہاں سے ان کو لیا تھا کہ اپنا کلپ کا مینجر تھا جس کو لا کے یہاں پہ لگا دیا تو جب آپ ادارے اس طریقے سے چلائیں گے تو بنیادی طور پہ تو اداروں کی جو بیس ہے وہ خراب ہوتی جائے گی اب یہاں پہ جس طرح اپنے ریگول یہاں پہ کونسپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں اور خاص طور پہ پی ایم ایلن یہ کریڈٹ آپ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کے دھیں گی کہ انہوں نے چاہے ایک جیل سے اٹھا کے بندے کو لگا دیا تھا اگرہ کا چیرمین نے کہ اس کو آزادی دے دی چیزی کام ٹھیک طریقے سے کرو وہ نہیں کر سکتا تھا یہ اور باد ہے لیکن پی ایم ایلن کی جو گورنمنٹ ہے یہ تو ہر چیز اپنے تھم کے نیچے رکھنا چاہتی ہے چاہے وہ منسٹر ہو چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے وہ چیف منسٹر ہو یعنی آپ نے ابھی ٹیکسلا کے سکول کا حال تک دکھا دیا نا یہ انڈیکیٹس آباؤٹ دی گورننس پنجاب اور آپ کتنا امفیسس دیتے ہیں لوگوں کی قومن آدمی کی غریب آدمی کی ایڈیوکیشن کو تو اب جب اس قسم کے حالات ہوں گے انڈیکہ تو ادارے کس طرح چلیں گے اسی لئے تو آج کل پاکستان میں ادارے تباہ برباد ہو رہے کسی تو آپ کو کسی ادارے کی جو ایک ریٹ ہے نا ریٹ آف دی گورنمنٹ وہ نظر نہیں آتی کیونکہ گورنمنٹ اپنی ریٹ جو ہے وہ اداروں پر ترور اسٹیبلش کر سی تو بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ چیزیں جو ہے ایک کومن کومنیلٹی ہیں کہ عموما جو پینسٹرز ہیں وہ بیروکریٹ سے سیٹسوائی نہیں ہوتے کیاتے ہیں جو ہمارے ہاں ایک کونسر بڑے عرصے سے انیقہ بنا ہوا ہے کہ میرا تھکدار میرا تھانے دار میرا ڈی ایس پی تو جب اس قسم ہوگا تو ادارے خراب ہی ہوں گے اور یہ ایک ایک ایجامپل ہے بہت بڑی ایجامپل ہے اور ٹریٹ پالیسی آپ اٹھا کے پڑھ لیں اس سے ریلیٹڈ جو خورم دستگیر کی زمانے میں آپ نے تین ساو کیا اس پہ عمل ہوگی ہم نے پرسوس پہ بات کی تھی تو یہ تمام کی جو آپ کا نیگٹیوزم کی طرف لے کے جا رہی ہے یہی ابھی آپ نے آپ کی ٹیلیویزن نائنٹیٹو کی ریورٹ سے لی ہے اسٹیٹ بینک نے کہا کہ پاکستان نے کتنے قرضے لے لی ہیں ان قرضوں کا کیا آل ہوگا یہی ادارے تباہ ہوں گے تو قرضے ہی لیتے رہیں گے چلی اداروں کی بات کریں تو ادارے تو چلانے بیروکریسی نے لے بیروکریسی میں اپنے مسئلے مسائل ہیں اور اگر کے پی کے بیروکریسی کی بات کی جائے تو ہرتال کی دھمکی دے رہی ہے جینیوری ٹوئنٹی تک اگر ان کے مسئلے نہ حل ہوئے پروینچل سیول سرونس کے تو پھر ہرتال ہوگی اور ہرتال ہوگی تو خاور صاحب مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ پورا کا پورا صوبہ جام ہو جائے گا بیروکریسی بند ہو گئی تو باقی کام بند ہو گئے سات سو آٹھ سو کے قریب ان کے میمبرز ہیں تو ان کے کچھ تحفظات ہیں فیڈرل بیروکریسی کے گینس وہ یہ کہ فیڈرل بیروکریسی سے کچھ لوگ وہاں پہ اپوائنٹڈ ہیں ایسی پوزیشن کے وہاں پہ صوبے کے اندر اب یہ پروینچل سرونسیز والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے وہ اس کے علاوہ ان کے جو پیز اللونسز کے اندر بھی سرٹن ڈیفرنسز ہے کہ ایک ایک جو آفیسر ہے جو فیڈرل گورنمنٹ یا سی ایس ایس جس نے کیا ہوا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرح سے وہاں پہ اپوائنٹڈ ہے گریڈ سیونٹین ایٹین یا نائنٹی یا کسی بھی گریڈ کے اگنس اس کی تنہا اور ایک پی سی ایس آفیسر اسی گریڈ کے اندر اگر صوبے میں اندر سرٹن کر رہا ہے تو ان کے ان کے درمیان پیز اللونسز کا کافی فرق ہے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اوورال جو آہ جو آہ جو آہ جو آہ جو آہ نمبر آف سیڈز ہیں جو کی پوزیشنز ہیں ان کے ان پر اوپر اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو آہ آفیسرز بجوائے جاتے ہیں وہ ریشو زیادہ ہے ان کی کام ہے وہ بھی وہ بھی کافی تناسو بیت اس اس اسیشو کے اوپر چیف منسٹر آہ کے پی کے نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس کی ریکمینڈیشن تھی وہ ایک لسٹ آف ریکمینڈیشن ہے ہم نے یہ کارڈینیٹر صاحب کازی صاحب ان سے ہم بات کی تھی کال اب میرے خیال میں ہمارے پروڈیوسر صاحب ان کو آن لائن آہ میں آن لائن نہیں لگی ہوں خواہ صاحب آپ کا پوائنٹ مکمل ہوگی ہے میں جانے لگی ہوں فاہم کازی صاحب کی طرف کارڈینیٹر ہے پی ای سی ایس اس اسیشن کے خواہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا خواہر صاحب نے مسئلہ تو آپ کا پورا بیان کر دیا کہ یہ تناؤ جو ہے بڑھتا چلا جا رہے لیکن کیا آپ کو حل بھی نظر آ رہا ہے جانیری ٹوئنٹی ات کی ڈیڈ لائن تو دے دی اگر حل نہ ہوا تو واقعی میں پورا کا پورا صوبہ جام ہو جائے گا کیا اگر حل نہ ہوا اس لئے ہم سٹرائک کریں گے صلی اللہ یہ پرس ٹائم نہیں ہے اسے سیکنڈ ٹائم ہم نے تین چار مہینے پہلے بھی اس طرح صوبہ جام ہوا تھا ہسٹری میں پہلی دفعہ بیروکریٹس نے سیول سرونٹس نے خود سٹرائک کی تھی ہم نے دھرنے دیئے تھے ایک ہفتے میں پی ٹائی گورنمنٹ تو کاغنکسنس آف دیٹ انہوں نے ایک منسٹرز کمیٹی بنائی اور منسٹرز کمیٹی نے اپنی ریکمینڈیشنز دی جو کہ سٹرک منسٹر نے اپروف کی چار مہینے گزر گئے ہیں وہ ریکمینڈیشنز پڑی ہوئی ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس مگر ان پہ کمپلائنس نہیں ہو رہا ہم اس پہ ریمائنڈرز دے رہے ہیں ہم منسٹرز کمیٹی کے ساتھ مل رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ یا تو انکیپسٹی ہے گورنمنٹ کی یا ہمارے ساتھ بالکل ایک ڈراما کیا جا رہا ہے فحاد صاحب یہ بتائیے آپ بھی گورنمنٹ سرونٹ ہے قاضی صاحب وہ ریکمینڈیشنز کیا ہے لسٹ آف ریکمینڈیشنز بتائیں گے قاضی صاحب غزینفر صاحب کا سوال ہو جائے پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں غزینفر صاحب سوال کر دی جائے گا بات یہ ہے قاضی صاحب کہ آپ بھی گورنمنٹ سرونٹ ہیں فیڈل گورنمنٹ کے بھی گورنمنٹ سرونٹ ہیں اور یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے پہلے یہ ڈی ایم جی گروپ ہوتا تھا آپ کا پروینشن گروپ ہوتا تھا اس زمانے میں بھی کلیکشز چلتے رہتے تھے اب وہ فیڈل ایڈمیسٹریٹیو گروپ ہو گیا تو ابھی بھی ان کے درمیان لیکن مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ یہ ایک کوٹا ہوتا ہے ایک ریشو ہوتی ہے پی سی ایس کے آف سرز کی اپائنمنٹ کی اور ڈی ایم جی کے آف سرز کی اپائنمنٹ کی اور یا آپ فیڈل ایڈمیسٹریٹیو سرونٹسز کہہ رہے ہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے وہ کوٹا منٹین نہیں کیا جا رہا ہے پروینشن کے اندر کیونکہ فیڈل لیول پہ تو اتجاج نہیں کر سکتے اور ہر پروینشن کا اپنا کوٹا ہے تو اس کا کیا حصول ہے اس کے لئے گریوینسز ہیں آپ نے سر ابھی جو بات کیا ہے ایک دیکھتی اسی ایسی روٹ کاؤز آف کرائیسٹریٹیو یہ کوٹا جو آپ نے منشن کیا ہے اس کو کہتے ہیں اپورشیمنٹ فارمولا نہیں ملکل یہ جو کوٹا ہے کہ جو کوٹا ہے ایک دیکھئے گا جو سی ایسی سے سیلیکٹیڈ آف سر کی تعداد ہے وہ پی سی ایسی سے سیلیکٹیڈ آف سر سے زیادہ ہوتی ہے تو نیچرلی ان کو شیئر زیادہ ملنا ہے آپ کو اسی طرح شیئر ڈیگریجیبل ریشو میں کام ملنا ہے تو یہ تو میرے خیال کوٹا تو آپ کو منٹین کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے ریسا نہیں ہے یہ آپ سے بلکل بات اصل میں کسی سے اُلٹی ہے تی ایسی سے میں 12 گروپ ہیں ان میں سے صرف ایک جو گروپ ہے پاکستان اٹھنیٹیو سرویس کہلے جس کو ڈی ایم جی کہتے تھے وہ ہمارے ساتھ پوٹا شیئر کرتا ہے بلکل 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 تیار ڈیپارٹمنٹل گروپ ٹھیک ہے آپ کے کے پی میابی تعداد جو ہے تی ایم جی افیسی سے it is لنکھ دن ہنڈر ہماری تعداد جو ہے it is about 700 now referring back to the constitution 1973 constitution is very much clear under article 240 a federal legislature جو ہے so that is responsible for federal employees under article 240 b provincial government and provincial legislature جو ہے so that will settle the terms and conditions of provincial civil service ہم کہہ رہے ہیں کہ the very posting of g&g officers to the province is illegal and unjust خابر صاحب آپ بھی سوال کر لی جائے گا خاجی صاحب آپ کی جو recommendations کہ ہیں اگر دو چار ہمیں جو list of recommendations وہ بتا دیں جو کہ implement نہیں ہو پا رہی سب سے پہلی recommendation root cause جو ابھی میرے بھائی نے refer کی ہم نے provincial assembly میں under 240 b اپنا ایک case refer کیا ہے اس کو تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو apportionment formula ہے اس کو آپ توڑیں یا ان کو جسٹ کریں ڈی ایچ آر موڈل پہ یا بلکل ہی ڈی ایم جی آفیسرز جو ہے تو ان کو واپس بھیجے وفاق کے پاس مگر چونکہ ڈی ایم جی آفیسرز آپ کو پتا ہے کی پوزیشنز انہوں نے occupy کی ہوئے ہیں یہاں پہ تو وہ influence کر رہے ہیں اس assembly کو اور اس کو report اپنی present کرنے نہیں دے رہے دوسری بات جو ہے تو وہ administrative issues ہیں administrative issues روٹین میں جو promotionز ہیں posting transfers ہیں salaryز بہت کم ہیں چھیک 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 وہ چھوکیا چھوکیا فہد اکرام قاضی صاحب آپ نے ہمیں join کیا اور یہاں صوبے کے اندر امن و امان صوبے کے اندر بیوراکریسی کے اندر تو تناؤ ہے ہی ہے لیکن افغانستان کی situation اگر ذرا اس صوبے کے ہمسائے ملک کے طرف چلیں افغانستان تو وہاں بھی امن و امان کی situation کچھ صحیح نہیں ہے ایسے میں رشیا پاکستان اور چائنا پہلے بھی مل بیٹھے آگے بھی مل بیٹھیں گے اور موسکو کے اندر یہ غزنفر صاحب ملاقات اور ملاقات میں افغان طالبان سے پابندیاں اٹھانے کی بات کیسے دیکھتے ہیں خطے کی situation کیسے change ہوگی انڈیا کتنا بھڑکے گا اس پر اصل میں انڈیا نہیں اس میں افغانستان بھی بڑک رہا بزاتے خود بھی آپ نے ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے حوالے سے یہ بڑا غور طلب ہے اور جب آپ اس کو لنک کرتے ہیں جو کچھ سیریا اور اوپر لیبیا اور عراق میں ہوا اس کے حساب سے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ آتے ہیں کہ امریکہ جو ہے انڈیا کے ساتھ کس طرح پینگے بڑھا رہا اور کس طرح اس کے دفاعی معاہدے سینکشن شاہین ہو رہے ہیں اور کس طرح انڈیا جو ہے وہ even پاکستان کے اوپر جو ہے وہ وارٹر ٹررزم جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر جو کوورٹ گروپس ہیں اور جو ان کے جو وہاں پہ ڈہشنگرد علیمنٹس رہتے ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے اب اس تمام چیزوں کا اثر جو ہے نا وہ کین ممالک پہ بڑا ویزبل طریقے سے پڑتا ہے ایک پاکستان کو تو ہم نے پہلے کہا کہ پڑی رہا ہے تمام انگل سے تمام حساب سے اس کے علاوہ جو یہ جو آپ بات کرتے ہیں افغانستان میں دہشنگردی کی اس کا افیکٹ رشن جو آپ اس کے ساتھ ساتھ اب کہا ہے کہ اسبکستان اسلامی مومنٹ بھی ہے وہاں کے بھی نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں اور باقی اورنگائزیشن بھی ہے اس کا اثر جو ہے ڈائریکٹری رشا کے اوپر بھی جا سکتا ہے اور چائنہ آپ دیکھئے چائنہ نے وہاں پہ ایم اکٹ مائنز میں بہت زیادہ انویسٹ کیا اور وہ وہاں پہ سرکے بنانا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر ان کی وہاں پہ جو ہے اکنومک سٹیکس ہیں تو چائنہ کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے دوسرا چائنہ اور انڈیا کے ساتھ انڈیا جس طرح چائنہ کے ساتھ کر رہا ہے یا ان کے جو بورڈر ڈسپیوٹ چل رہے ہیں تو وہ بھی ایک لینکج بن جاتا ہے اور جیسے میں نے آپ سرز کیا جس طرح امریکہ جو ہے انڈیا کو پیمپر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو اثر انداز ہو رہی ہیں نا داریکٹلی افغانستان کے اندر تو صورتحال جیسی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کولیشن فورسز رہی اب وہ تمام فورسز رہی ہیں وہ قابل تک رسٹکٹ ہو کے رہ گئی ہیں وہاں پہ نہ وہ عمل لاسکے میجر علاقوں میں طالبان جو ہیں وہ سرگرگ میں عمل ہیں اور وہاں پہ جیس طرح ایک دائش کا بھی لینکج نظر آ رہا ہے وہ صدرن علاقے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں نورستان اور باقی علاقوں میں اب یہ تمام چیزیں جو امپیکٹ کرتی ہیں پاکستان کو چینہ کو اور ریشہ کو اس لیے ریشہ نے ایک جو ہے ایک جو پیس کانفرنس ہے کیونکہ اس سے پہلے جو پیس فرمولا تھا وہ پاکستان کے اندر آپ کو بتا ہے مری کے مذاکرات ہوئے تھے پھر چینہ میں اور امچی میں مذاکرات ہوئے تھے لیکن ایک دفعہ ملہ منصور اختر کو اس کے ذریعے سیبوٹاج کیا گیا ایک دفعہ ملہ عمر کو کی ڈیتھ کے ذریعے سیبوٹاج کیا گیا تو یہ جو سیبوٹاج ایکٹیوٹیز امریکہ اور انڈیا کی طرف سے جاری ہے ان کو نلی فائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ایک ریجنل سوچ ڈیویلپ ہو جس میں بڑی پار جس میں رشہ اور چینہ ہے وہ شامل ہو اور وہ افغانستان کو لوپ میں لے کے ہیں کیونکہ دکھ کی بات یہ ہے حریقہ کہ افغانستان کے اندر جو آج دیڈرشپ ہے وہ افغانستان کے اندر امن دیکھنا نہیں چاہتی کیونکہ عبداللہ عبداللہ ناؤدرن علائن اور یہ لوگ پڑھتے ہیں انڈیا کے ٹکڑوں پہ خیرات لیتے ہیں ان سے ایڈ لیتے ہیں اور اس کی اوپر ڈیزائنر سوٹ پہنتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے ہیں ان کو پتا ہے اگر افغانستان میں امن آگیا تو ان کی مارکیٹ ختم ہو جائے گی تو یہ ایک ایمپورٹنٹ مائلسٹون ہے اور امید ہے کہ اس سے آگے چیزیں جو ہے بہتر ہوں گی اور امن کی اکرام بار ہوگی اس سے پہلے سابتاچ ایکٹیوٹیز کی بات کی خاور صاحب گزن پر سابدے ابھی ایسا تو نہیں کہ پھر سے ایک دفعہ امن کی طرف آگے جایا جائے اور انڈیا اور دیفنیٹلی ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ایک بار پھر اس جو کوشش ہے اس کاوش کو ریورس کرنے کی ٹرائے کریں نیگیٹیوٹی ڈالنے کی ٹرائے کریں انی کا اس میں تو کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ بہت اچھی کوشش ہے اور یہ ریجن کے اندر پیس لانے کے لیے اور اس میں چائنہ پاکستان رشیہ کوشش تو ضرور کر رہے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ امن لانے کی آپ نے کوشش کر رہے ہیں وہ اس میں انگیج ان کو نہیں کر رہے امریکنز وہاں پہ جن کی فورسز وہاں پہ بیٹھ ہیں ان کو آپ انگیج نہیں کر رہے ساتھ ساتھ نیٹو کی فورسز بیٹھے ہیں ان کو انگیج نہیں کر رہے تو مجھے تو شروع سے یہ ایک نان سٹارٹر لگ رہا ہے کہ یہ کیسے معاملات آگے چلیں گے یس پاکستان رشیہ چائنہ کو یہ ایک پلیٹ فارم یہ ضرور پروائیڈ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ افغانستان ان کو بھی انگیج کریں امریکنز کو کنی طور پر امریکنستان سپر پاور ان کو آپ اگنور کیے بغیر آگے چل نہیں سکتے رہازہ پلیٹ فارم اچھا اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اور آگے کوشش کی جانی جائے جو جتنے بھی سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوال کیا جائے اور بیٹ کے وہ بات چیت ہو اس پلیٹ فارم کو امن پھیلانے کے لیے امپورٹنٹ کے دار ادا کر سکتا ہے لیکن جیسے ہم اپنے شو میں یہ بات کرتے تھے وہی بات ڈانلڈ ٹرم پرماتے کہتے ہیں یو این نو صرف اور صرف ملنے ملانے کا کلپ رہ گیا ہے اس کے اندر کوئی بات نہیں ہوتی کوئی کام نہیں ہوتی تا وزن فرزا ایون یہ بھی کہہ دیا کہ صرف آتے ہیں خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے ہیں ہستے کھیلتے جو اندر جو ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آئیے ایک ون نائنٹی سی ممبرز کا ایک کلپ ہے ہم جب اس کو کہتے ہیں کہ یو این نو جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو دیکھتے ہوں اس انداز سے جیسے اپنا کشمیر میں جو کوئی ضرم ہو رہا ہے عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے سیریہ میں جو کچھ ہو رہا ہے پیلسٹین میں جو کچھ ہو رہا ہے اب یہ بنیادی ایشو جو ڈاللڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کا بنے ہے وہ یہ ہے کہ یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل جو ہے نا اس میں پندرہ میمبرز نے ایک قرارداد اپروف کیا اور اس نے کہا ہے کہ جیسے ایزرائیل کے اندر جو سیٹلمنٹس ہیں وہ اللیگل ہیں اور ایزرائیل کو وہ سیٹلمنٹ ختم کرنی چاہیے اب ہم تو بات بہت ہمارے ہاں بہت سارے تھنکر بھی ہمارے ملک میں بھی بہت سارے تھنکر جو ایمبیسیڈر بھی رہا ہے جیو ہے ایمبیسیڈر رہا ہے ابھی وہ پریمیئر آفس میں ہے اس نے کہا کہ جیسے ایزرائیل کے خراب کہ جیسے سیٹلمنٹ کو ختم کرنا جائے یہ انٹی سیمیٹیزم ہے یعنی انٹی جوئش ہے بھائی جوئش کی پرسنٹیج کیا ہے دنیا میں تو یہ جو کانسیپ ڈیولپ ہو رہا ہے نا اس میں بنیادی طور پر جو ایزرائیل آئی ہے اس کے تحت آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں اسرائیل کو پھر کچھ اور ممالک ہوں گے وہ بھی قراردات پیش کریں گے اسرائیل نے نیوزیلینڈ سینیگال اور باقی انیس ممالک سے اپنے سفیر بھی واپس بلالی ہیں تو یہ ڈونالڈ ٹرمپ نے بنیادی طور پر جوئش کو سپورٹ کرنے کے لیے تو اس کو خیال آ گیا جہاں یہودیت کو سپورٹ کرنا تھا ڈونالڈ ٹرمپ اور امریکہ جان بیٹا اور نے کہا جی اوباما نے ویٹو کی یہ جو ایک ڈیبیٹنگ کلاب ہے لیکن مسلمانوں کے اشیاء ہوتے ہیں اس وقت یہ ریاکشن نہیں ہے خبر صاحب کو ایک پوائنٹ پھر مجھے اینڈنگ کی طرف جانا ہے انیکہ میں تو اس پر بار ہا اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ وہ آپ نے یو این سے چھوڑے یو این سے آپ کو کچھ نہیں ملنا یو این سے کیا ملے گا وہاں پہ وہ یہ پانچ میمبر کا کلاب ہے وہ جو پانچ سپر پاورز ہیں وہ اگر ان کے آپس میں معاملہ تیہ ہوں گے تو کسی بھی ایشو پہ وہ فیصلہ ہو سکتا ہے ادر ویسے کچھ نہیں ہوگا ہاں اگر دیکھنا یہی ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ جو پانچ میمبر کا کلاب ہے وہ آپ متحد رہتے ہیں کہ اور زیادہ ان کے آپس میں زیادہ کلاشز ہو جائیں گے وہ تو آپ کو یاد ہے کہ کسی بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں چائنہ بیٹو کر دیتا ہے رشیا بیٹو کر دیتا ہے امریکہ بیٹو کر دیتا ہے لڑائی جگڑے چل رہے ہیں کوئی ایشو کو سمجھ میں تو آ نہیں رہے اب یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کو تیسری جنگ سے بچانا ہے تو یہ جو پانچ میمبر ہیں جو پرمننٹ میمبر جب یہ یو این مارزے وجود میں آئی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ پوری دنیا کو دوبارہ ایک بڑی جنگ سے بچانا تاکہ ساری دنیا کے اندر جو ورڈ بارڈ ورڈ ٹو کے اندر تباہی آئی تھی تو دوبارہ نہ آئے اب دیکھنا یہی ہے کہ کتنا افیکٹیولی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جس طرح فریکشنز جس طرح یہ لڑائی جگڑے بڑھ رہے ہیں تو وہ اگین برگیر صاحب نے جو بات کی اسے مجھے تو کوئی امید نہیں لگ رہی سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اگر اس دنیا کو بچانا ہے اس دنیا میں عمل لانا ہے تو ایک بلکل یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پلسٹین میں تو ایک دیفرنٹ پالیسی ہو یا اسرائیل کے لیے دیفرنس ہو یا کسی دوسرے ایمیل کے لیے دیفرنٹ ہو یہ جورنرڈ ٹرم کے آنے کے بعد یہ جیوزم کی طرف اور یہ ایوان اسرائیل پالیسی جو ہے نا اور گرینڈ ڈیزائن اس کی طرف یہ زیادہ جائے گی تو ایوان کا ٹرم کے حزبن بھی تو جو ہے لیکن ہمیں اس سے بھی مسئلہ نہیں ہے انٹی سیمیٹرزم کے بھی خلاف ہے انٹی مسلم انٹی اسلامزم کے بھی خلاف ہے یعنی ایک ایسی دنیا ہو جہاں سارے ہارمینی سے رہے ہیں تو کیا ہی خوب بات ہوگی اور یہ ایو این او کا کام ہے لیکن نہیں ہو پا رہا ہے اس کی طرف ڈانلڈ ٹرم نے بھی اشارہ کیا لیکن مختلف تناظر میں لیکن اشارہ ضرور کیا ہمارے آج کے شروع سے اتنے ہی ہمیں فیل بیک زیر کا خبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ